دوستو جنرل باجوہ جوہاں وہ آج حقیقت میں آرمی چیپ کے عوضے سے اٹائر ہو چکے ہیں جس کے بعد جنرل آسم منیر صاحب جوہاں وہ نئے آرمی چیپ کے طور پر آگے آ چکے ہیں انہوں نے جوہاں وہ چھڑی سنبھال لیا یہاں پر متعدد سوالات ہیں ان پر آج بات کریں سوشل میڈیا پر ایک تو بہت زیادہ ٹرینڈ چاہ رہے ہیں جنرل باجوہ ٹائرمنٹ کے موقع پر ان پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں اور نئے آرمی چیپ جوہاں ان کے بارے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں کیا ان کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں اسی طرح ہم جنرل باجوہ صاحب جوہاں ان کے دور کو بھی ڈسکس کریں گی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ہمیں لاجمی اگاہ کیا کریں دوستو سب سے پہلے بات کرنا ہے جنرل باجوہ صاحب جوہاں وہ کب سے پاکستان آرمی میں آئے دوستو یہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں پاکستان آرمی کو انہوں نے جوائن کیا تھا دو سالوں میں یہ لیکٹینینٹ ہو گئے تھے اور آٹھ دس سال کے بعد جوہاں یہ بڑے افیسلز میں ان کا شمار ہونے لگ گیا تھا دوستو باجوہ صاحب جوہاں جنرل راہیل شریف کے بعد سب سے سینئر ترین بندے تھے پاکستانی فوج میں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً یہ ڈیوٹیاں سے انجام دے چکے ہیں بلوچستان جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ ایک پھنے کہاں آدمی ہیں اسی طرح جو کشمیر میں ڈیوٹی کر لے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے باب سب کا ضربِ عزب آپریشن جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں ہوا وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ لیڈ کیا اسی طرح سے انہوں نے پورے پاکستان کے تقریباً پشاور، کوئٹا، کشمیر اور اسی طرح خیبر پکتن خاخہ علاقہ سارے تقریباً پاکستان کے حصوں میں انہوں نے جو ہے وہ فرائسر انجام دیئے تھے سپیشل انہوں نے ہر جگہ پر کمانڈ کیا ہوا تھا تو دوستو یہ بہت زیادہ ان کو تجربہ کار اور بہت زیادہ ایک مضبوط جنرل کے طور پر جانا جاتا تھا اسی طرح جنرل باجوہ صاحب انہوں نے فوج میں جو ٹاپ ٹین جنرل ہوتے ہیں ان کی کمانڈ بھی یہ کر چکے تھے آرمی چیف بننے سے پہلے تو دوستو پھر یہ آرمی چیف بنے تو دوزار سولہ میں انوازشیس صاحب ان کو لے کے آئے تھے اور انہی کے دور میں انوازشیس صاحب جو ہے ان کی گورنمنٹ چلی گئی اور یمرانکہ صاحب کی گورنمنٹ آئی اسی طرح ان مرانکہ صاحب کی گورنمنٹ نے ان کو تین سال کی اکسٹینشن دی ان کی مدت ملازمت میں جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بی اے نے خود جو ہے وہ اکسٹینشن لی تھی اس کے حوالے میں بھی پروف نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہی جو آپ کو سمجھا جاتا ہے ان دنوں انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہو لے کے بایسے مرانکہ صاحب نے خود ہی ان کو جو ہے وہ اکسٹینشن دی تھی دوستو پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بعد تو یہ پاکستان یہ فواج میں ان کے اکتفیل ترین جو ہے وہ دور تھا جو کہ انتیس نومبر تک جو ہے وہ جالی رہا اور نئے آرمی چیز کو انہوں نے اپنی چڑھی کو تھما دیا دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مذہبی آدمی ہیں حافظ صاحب بھی ہیں سید بھی ہیں جس طرح ہم بھی سید ہیں تو بہت سارے لوگ جائیں اس چیز پر یہ بھی میں نے آج ان کو سوشل میڈیا پر کہتے ہوئے دیکھا کہ سید آگر دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم کرتا ہے عوام پر یہاں عوام کو جیسے سیدوں کے بارے میں شہر ہے کہ عوام کے لئے خوشادہ دل ہوتے ہیں تو امید ہے کہ سیدوں کا نام جہاں وہ نہیں ڈوبا جائے گا دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کی آج ریٹائرمنٹ پر سوشل میڈیا پر ایک توفان کچھ لوگ مٹھائیوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کچھ لوگ چھڑی جب وہ پکڑا رہے تھے نئے آرمی چیف کو اس پر بختبو کر رہے ہیں دوستو وہ چھڑی جوہاں کوئی اس میں کوئی جابو نہیں ہوتا وہ چھڑی جوہاں ایک سپیشلی ہے کہ دنیا کی کوئی اچھی جوہاں وہ لکڑی سے بنائے گئی ہوتی ہے مہنگی لکڑی سے اور اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ تفصیلات نہیں میں نے چیک کی وہ جوہاں وہ ایک آرمی چیف کے پوسٹ کے لیے وہ ہوتی ہے کہ یہ چھڑی ان کی علامت ہے ان کے ہینڈ میں جب وہ کہیں پہ آتے جاتے ہیں کہیں پہ وزٹ کے لیے تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیسے اکسا طور پر بریفنگ دینے کے لیے وائر بورڈ پر چھڑی کو جوہاں وہ مار کیا جاتا ہے تو یہ اس طرح بھی اس کا کام آتا ہے لیکن یقیناً یہ ایک پاکستان کی فوج کے سب سے بڑے جنرل کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور اس میں جوہاں وہ یقیناً ملٹی فنکچنل ڈیجیٹالائزیشن جوہاں وہ اس کا استعمال کیا گیا ہوگا اور یہ یقیناً ان کی سکیورٹی کے حوالے سے سب سے مضبوط ترین جوہاں وہ چیز ہو سکتی ہے جس میں اس طرح کے ٹریک کا اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوں گی ٹرانس میٹر لگی ہوں گے ریکارڈنگ لگی ہو سکتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کا سوس ہو سکتا ہے کہ جس سے پیچھے بیک ڈور پر بیٹھی آئی ہے سائی وغیرہ ان کو ہر وقت سن رہے ہی ہو کے آیا کہ آدمی چیز صاحب یہاں وہ بلکل سکی ہو رہے ہیں رات کو سونا بھی اٹھا گھر جاتے ہیں ادھر میں جاتے ہیں جب بھی وہ یونی فارم میں ہے تب ان کے کیا معاملہ چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے لیے اس میں میں بھی یہ فنکشن ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں گمان ہی ہے کیونکہ نہ کسی نے آج تک وہ پکڑ کے دیکھی ہے نہ آرمی چیز بندے نے اور نہ اس کے بارے میں کوئی جواب وہ بتاتا ہے آرمی چیز کوئی بھی چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جب اس سے اس طرح کا سوال بھی کار ہی نہیں سکتا اور اگر کریں بھی تو وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ انہوں نے اسی چیز کا حق دیا ہوتا ہے اور اسی چیز کی وہ پوری زندگی جو آپ کو پیر بھی لیتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں گے تو دوستو جنرل باجہ پر جو ہے وہ آج خوب ساری میم کوئی چوکی دار کہہ رہا تھا کہ کہیں پر ضرورت ہے فریش اور سب سے زیادہ قابل چوکی دار کی اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی میم جو چیزیں کر رہے تھے لوگ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک غلط چیزیں ہیں لیکن یہ غلط تب ہوتی ہیں جب جنرل باجہ صاحب نے ان کا دور کنٹرو ورشن نہ ہوتا دوستو جو پہلے تین سال ہیں ہی ایسے کہیں نوازشری پورٹ آنے تک کا جو عورت ہے اس پر تو سارے جو ہے وہ اتمنان کا آزار رکھتے ہیں سپیشلی آر جو سب سے زیادہ عوام سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی اے گمرانکہ صاحب کو وہ تو تک تک احبالے سے سمیت ہے کہ جنرل باجہ بہت اچھے تھے لیکن جیسے پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو بھی انہوں نے اٹھایا تو اس کے بعد چونکہ اب مرانکہ صاحب کے ساتھ زیادہ عوام سپورٹ میں ہو گئی تو پاکستان کا ایک زیادہ حصہ جواب ان کے خلاب تھا اور جب زیادہ عوام کسی کے خلاب ہو تو اس کا ریکشن بھی ہر جگہ پر نلدر آتا ہے جیسے اس طرح کی بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ برازیل جا رہے ہیں اپنے بنگلے میں تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں کی پی ٹی اے وہاں کے جو کارکن ہے وہ تکڑے ہو جائیں وہاں پر سر پرائز دین ہے ان کے استقبال کرنا ہے مطلب وہاں پر جا کے احتجاجات کرنا ہے اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں جو کہ انتہائی غلط ہوگا اگر انہوں نے غلط کیا ہے یہ اس طرح کے بھی آرگومنٹ لوگا رہے تھے کہ جتنی پارٹیاں گیارہ ہیں بارہ ہیں تیرہ پارٹیاں ان پر ایک سو تیرہ ہیں ایک سو گیارہ عرب تھا اور یہ بندہ تیرہ عرب جو ہے یہ خود ڈیفالٹر آئیسیز کا اور تیرہ عرب کو یہ خود چوری کر کے لے کے جا رہا ہے جس کے بارے میں آئی ایس پی آر رہے یہ تردیز کر دی تھی کہ یہ غلط فیکٹس ہیں غلط عظامات ہیں ان کی فیملی میمبر جو انہی کا ڈیٹا یہ لیگ ہوا تو ان کے گارہ کا ابھی کے جزرائیں انہوں نے اس چیز کو رد کیا کہ یہ غلط فیکٹس ہیں لہٰذا اس پر ہم مزید نہیں بات کرتے اگر نہ نہ کیا لیکن سوشل میڈیا پر افراد یہ بات کر رہے تھے یہ ایک سو گیارہ ہیں تیرہ عرب کے وہ پارٹیاں ساری کے ساری جو ہیں وہ کرپشن زد ہیں اور بارہ تیرہ عرب تو صرف یہی حاجی صاحب جو ہیں تو شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ رلیف دے دیا گیا اور ان کو انہا رو دے دیا گیا ان کو جو ہے وہ سزائیں نہ دینے دی گئی تو دوستو اس طرح یہ معاملہ تھے اس طرح جو جنرل باجوہ صاحب کے دور میں یہ جو لازت تین ہیئرز میں صحافیوں پارسیہ صدام اپا تشدد وہ ان کو ننگاہ کیا گیا ابھی آزم سواتی صاحب کو دوبارہ سے اٹھا لیا گیا وہ تنقید کر رہا تھا نام لے کے تنقید کر رہا تھا راول پنڈی میں کر رہا تھا جہاں پر پاکستان آرمی کے سب سے بڑا ایڈ آفیس ہے جی ایچ کیو ہے وہاں پر جنرل باجوہ صاحب بھی موجود تھے تو دوستو اس چیز کو دوستو گموں گسہ پایا گیا اور آزم سواتی صاحب کو اٹھا لیا گیا دوبارہ سن کے ریمان جو ہے وہ لیے جا رہا ہے مطلب ریمان میں فلیس پوچھ ہیچ کرتی ہے اس میں جائے تشدد کر کے کریں جس سمداز میں بھی کریں تو باجوہ صاحب کا دور سیاستدانوں اور صحافیوں اور عام لوگوں کو اٹھانے پر ان کو اتشدد کرنے کی ویسے بہت زیادہ کنٹروم ورشل ہو گیا عمرانخہ صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹانا امریکن سازج سے لیٹر کانا جن کے بارے میں جن کی کرپشن کے بارے میں خود پروف دے دے کر عمرانخہ صاحب کو راضی کیا ان کو ایگری کیا سیاستدانوں کو ایگری کیا صاحبیوں سے سٹوریاں شیئر کروائیں ان ٹوپک پر بات کریں یہ بندے جو ہم کرپشن کی ہوئی ہے ان سارے کے سارے کرپشن زدہ افراد کو دوبارہ سے دودھ کا دولہ کرنا وہ سارا کے سارا جنرل بازوہ صاحب کے زیرے اثر ہوا اور اسی طرح صاحبی ایشید شریف کا قتل اور اسی طرح انگرانخہ صاحب پر قاتلانہ حملہ ہونا جس نے پاکستانی عوام کو مزید جو ہے وہ غصہ اور غمہ غصہ دلا دیا اور سب سے یہاں پر حیرت ناکل زیادہ غصے والی بات یہ تھی کہ فوج کے ترجمان نے آ کر یہ عوام کے سامنے کہا کہ ایسا تو کچھ ہے ایئر کا ایسنگ کا تعلق نہیں ہے اور دوسری طرح جو ہے وہ بیک ڈور کے سارے معاملات کرواہ بھی کود رہے تھے تو دوستو یہ سارے کے سارے کارنا میں جنرل بازوہ صاحب کے دور میں ہوئے ہیں پہلا تین سالہ دور بہت سنے رہی تھا چلنج یہ چھ سال جو ہے وہ سیاست کے نکال دے سوری آرمی چیپ کی جوگ کے نکال دے تو اس سے پہلے کہ ان کی جو ہے وہ خدمات وہ کمپیر ہی نہیں کیا جا سکتے اتنی زبدست تھی لیکن یہ جو ان کے سیاسی دور تھا چھ سالہ سوری آرمی چیپ کے طور پر یہ ان کی جو دور تھا وہ انتہائی ناکس رہا اس نے جو ہے وہ پاکستانی فوج کو اس قدر نقصان پچھایا کہ آج تک کوئی آرمی چیپ اس قدر نقصان نہیں پچھا سکا تھا تقریباً نوے پرسنٹ عوام جس میں نو لیگ و پیپر پارٹی کے کارکنان تو آر ایڈی تھی ہی تھے کیونکہ وہ تو پرانا ہم کے معاملات ہیں لیکن جس میں یہ جو سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہے سکسوی پرسنٹ عمران خواہ صاحب کے ہمیں بھی شامل ہو گئے تو اب تعداد جو ہے وہ تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہو چکی ہے جو کہ آرمی کو بہت زیادہ نیگٹیو سیاست میں کردار کرنے والے ڈکٹیٹرشپ ظ عالم اور اس طرح جو ہے وہ کلونیا کاٹنے والے زمینے اڑپنے والے اور وجڑ کھانے والے اس طرح کے ساری چیزیں جو ہے ان کا ذمہ دا سمجھتی ہے اب تک لیے اتنے دعاوں میں حد رکھی گا اور اپنی آراز میں لازمی انگاہ کیا کریں اللہ حافظ